السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیہ السلام میرے نام محمد سلیمان مصطفی میں کٹیہار بیار سے ہوں شیخ مطرم ایک سوال ہے کہ ہم لوگ کچھ آدمی یہاں پنجاب میں کام کرتے ہیں اور یہاں شکھوں کی یہ علاقہ ہیں اور وہ لوگ ہر جو میرات کو جو ہے لنگڑ بناتے ہیں اور سب کو کھلاتے ہیں لہٰ جو اس میں جو ہے ہمارے ساتھ جو کچھ لوگ ہیں یہ لوگ جا کے کھا لیتے ہیں کھانا تو مسلمانوں کے لیے سکھوں کا یہ لنگڑ کھانا کیسا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں سلیمان مصطفی صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے علاقے میں جمعیرات کو سکھ لوگ لنگڑ کھلاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں تو کسی مسلمان کا جا کے وہاں پہ کھانا کھانا کیسا ہے تو دیکھئے بھائی صاحب آپ نے جو کھانا کھلانے کی بات کی ہے اگر سکھ حضرات ایسی ہی کھانا کھلا رہے ہیں کوئی اس کی مناسبت نہیں ہے ایسی خدمت خلق کے طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کھانا کھلاتے ہیں جس کو بھی کھانے کی ضرورت ہو آکے کھانا چاہیے ایسے بہت سارے لوگ ہیں تو اگر اس وجہ سے کھلاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ جو آپ نے ذکر کیا پتہ نہیں کیا لنگڑ یا کیا ہے تو بہت سارے لوگ تو ایسے بھی اسی خضرات کھانا کھلاتے ہیں کہ کوئی حاصل ہو جائے کہیں پہ لوگ جمع ہو جائیں تو وہاں پہ لوگ کسی خضرات کھانے کھلاتے ہیں تو ایسے جگہوں پہ تو ان کے کھانے میں شرکت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کے ہاں جو ہو رہا وہ کسی بنیاد پر ہو رہا کیا بیک گراؤنٹ ہے وہ آپ نے بتائیں نہیں کیا ان کے مذہب سے جڑی بھی بات ہے ان کے دین دھرم سے جڑی بھی بات ہے کوئی خاص مسئلہ ہے تو پورا بیک گراؤنٹ ہم کو معلوم نہیں اس لئے جس کھانے کا ذکر آپ نے کیا اس کے بارے میں ہم تو نہیں بتا سکتے آپ کو علیہ کیا آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں واضح کریں دوبارہ سوال کر کے تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں لیکن اجماری طور پر آپ کو اتنا بتا سکتے ہیں کہ اگر اس کھانے کا ان کے دین مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کھانا کسی عبادت سے جڑا ہوا نہیں ہے اسے نارمل کھانا ہے بھوکوں کو کھلانے کے لیے انسانوں کے کھانے کے لیے بنا رہے ہیں تو جائیں کھائیں کوئی مسئلہ نہیں بشرتی کہ اس میں کوئی حرام چیز نہ استعمال کیجئے ہو لیکن اگر وہ کھانا جو ہے کسی عقیدے سے جڑا ہوا ہے تو پھر اس سے استناف کرنا چاہیے اس میں سکھ کیا ہو تو مسلمان بھی اگر اس طرح کا کھانا کھلا ہے تو بھی اس میں شرکت نہیں کرنا چاہیے جس کھانے کے ساتھ اس کی بدعقیدگی جڑی ہوئی ہے جس کھانے کے ساتھ وہ عقیدہ پال کے بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ وہ کھانے کلا رہا ہے تو ایسے لوگوں سے جوڑا ہوا ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوئا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں